بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ما یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایمان کوکنگ اینڈ وی لوگ میں آپ سب کا ویلکم کیا جاتا ہے تو ما یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں میں جیسا کہ ڈیلی روٹین کے مطابق آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آتی ہوں نئی وی لوگ یا نئی ریسپی تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ریسپی ایک نئی ویڈیو لے کے آئی ہوں جیسا کہ میں روٹین کے ساتھ ویڈیو بناتی ہوں آج میں نے سوچا کہ میں اپنی بریک فاسٹ روٹین آپ لوگوں سے شئر کروں تو آج میں نے اپنے بریک فاسٹ میں دیسی ناشتہ کرنے لگی ہوں بہت اچھا اور آپ لوگوں کو بھی امید کرتی ہوں بہت زبردست اور امیزنگ لگے گا تو آج کا میں بریک فاسٹ میں کیا ہے سب سے پہلے تو میں نے آٹا بنائے اس کے بعد اس کے پیڑے بنا لیں روٹی بنا رہی ہوں اس کے لیے چورس پراتھا آپ لوگوں نے سنا ہوگا وہ کس طریقے سے بناتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کیسے بناتے ہیں ویسے تو مجھے روٹی جو ہے وہ بیل کے ہی بناتی ہوں تو بہت ہی امیزنگ جو ہے وہ بن رہی ہے آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں تو جی یہ تو ہوگی پراتھا پراتھے کو ہم جو ہے وہ خوشے کاٹا ہوتا ہے خوشے کاٹا نہیں لگاتے اگر کسی کو بٹر پسند ہے آئل پسند ہے یا پھر کچھ گھر میں جو ہیں وہ ڈائٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہوتا ہے والی آئل جو ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں تو اس طرح جب بھی آپ پراتھا بنائیں کوشش کریں کہ آپ خوشے کاٹے کی جگہ جو ہے نا گھی کا استعمال کریں لائٹ لائٹ آئل ہو یا گھی ہو وہ لگا لیں تو آپ کا بہت ہی زبردست جو ہے وہ پراتھا بن جائے گا تو جی اس طریقے سے آپ نے پراتھے کو بنانا ہے پہلے اس کا پیڑا بنانا ہے اور روٹی ایک بنا لینی ہے اگر آپ لوگوں کو دوسری طریقے سے نہیں آتا بنانا تو آپ کیا کریں گے روٹی کو گول بیل لیں گے اچھے طریقے سے بیلنے کے بعد اس کو آپ گول گول روٹی بلکل گول شیپ میں بنا لیں اگر تھوڑی بہت ٹیڈی بھی ہوتی ہے تو کوئی شو نہیں اس کے بعد اس کو آپ تہہوں میں اس کی تہیں جو ہیں وہ کاٹ لیں اگر کاٹنا نہیں چاہتے تو ویسے بھی اب بنا سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ اوپر والی جو لیئر جیسے ہمیں سوفٹ سوفٹ پسند ہوتی ہے نا وہی لیئر آتی ہے تو جی فائنلی پراتھا جو ہے وہ میں نے تواہ آلڈری گرم کر کے رکھا ہوا تھا اس کے اوپر ڈال دی ہے اب آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کیسے مزے مزے کا بنتا ہے پراتھے کے ساتھ ہم نے کیا کھانا ہے بچپن میں تو پراتھے کے ساتھ انڈا اور چائے چائے میں ہم ڈیپ کر کے کھاتے ہوتے تھے ہم نے ہی موسٹلی نائنٹی پرسنٹ لوگ تو اگر آج پی وہی پرانے والا کھائیں تو اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ اس کی لیئرز بن رہی ہیں تو جی پراتھے کے ایک سائٹ پک گئی ہے تو آج یہ ہے ہمارا جو ہے وہ ڈائٹ والا آئل اگر کوئی ڈائٹ میں ہے اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ پراتھا کھائے لیکن وہ آئل میں نہیں کھانا چاہتا تو ڈائٹ والا آئل جو ہوتا ہے وہ بزار سے ملتے ہیں اب وہ بائے کر کے پراتھا کھا سکتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈائٹ والا آئل ہوتا ہے یہ بالکل ہم نے کم یوز کرنا ہے لائک جیسا کہ ہم دوسرا نورمل پراتھے پر آئل یوز کرتے تو اس میں ہم ون سے ٹو سپون یوز کرتے ہیں لیکن اگر یہی ہم ڈائٹ والا آئل یوز کریں گے تو اس میں ہم ڈرابز یوز کریں گے آپ کے پاس نانسٹک برتن ہے تو سب سے بیسٹ ہے نانسٹک برتن میں تو بہت ہی کم یوز ہوتا ہے اور ساتھ میں میں بتانا بھول گئے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں پراتھے کے ساتھ ہم کھا رہے ہیں سبز مرچی فرائی کر کے اور ساتھ میں ہماری بن رہی ہے چائے چائے بھی پک چکی ہے اور سبز مرچوں میں کیا ڈالا ہے بہت ہی مزے کا مسالہ ہوتا ہے جیسے گول گپے والا مسالہ ملتا ہے کہ آج کل ہم فریش گول گپے والا نہیں بنانا چاہتے تو ہم بزار سے لے کے بھی کھا سکتے ہیں نا سیم اسی طرح مسالہ ملتا ہے یہ آپ لوگوں کو شو بھی ہو رہا ہے کہ بہت ہی امیزنگ اس کی لکنگ آرہی اس میں اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو ٹو پیس کر کے بھی آپ ایک پین میں کچھ آئل وغیرہ ڈالیں اور روسی میں پہلے سبز مرچوں کو ڈالیں اس کے بعد آپ مسالہ ایڈ کر دیں تو بہت ہی امیزنگ بن جائے گا سو آج کا ہمارا بریک فاسٹ فائنلی فائنلی ریڈی ہو چکا ہے تو جی ہم لوگ آج بریک فاسٹ چاہے سبز مرچیں اور پراتھے کے ساتھ کریں گے بہت ہی امیزنگ اینڈ زبردست لکنگ بھی آ چکی ہے اور مزے کا بھی ہے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے آپ لوگ بھی لازمی ٹرائی کریں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹی سی ریسپی ویڈیو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور خود بھی ٹرائی کیجئے نیسٹ ویڈیو کے لئے